اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان ملک راشی نظیر آپ دیکھ رہے ہیں سی آر پی پاکستان ناظرین آج ہم اسلامبادہ ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں جہاں پر آج میاں نواز شریف صاحب کی پیشی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں آج جو ہیں کرکنان یہاں پر آئے ہوئے ہیں آئیں چلتے ہیں کچھ کرکنان سے گف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ آج کس لیے یہاں پر آئے ہیں میاں نواز شریف کی آج یہاں پر پیشی پر تو جی نظرین ابھی مسلم لیگنون کی ایم پی آہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں آپ کا تعلق کہاں سے لاہور سے لاہور سے ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کافی تعداد میں جو آئینا سیکیورٹی علیکار بھی موجود ہے اور کرکنان بھی موجود ہے تو آج ایک سے آج نواز شریف صاحب کے پیشی بھی ہے تو کیا کہیں گے اس میں دیکھیں گی یہ جو پیشیاں ہیں یہ تو انصاف مل رہا ہے دیر سے یہ میاں صاحب اس میں گلٹی نہیں تھے میاں صاحب کے اوپر جھوٹے کیس تھے میاں نواز شریف کو انصاف مل رہا دیر سے ان کے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا ان کو انصاف مل رہا لیکن دیر سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ چار سال تک وہ پاکستان سے باہر رہے تو اس دوران بیج میں ان کی اپنی پارٹی کی بھی حکومت رہی اس سولہ مہینے اس دوران کیوں نہیں واپس آب سکے وہ اپنے دیکھیں علاج کے لیے گئے تھے یہ سب باتیں ہیں آپ کو پتہ یہ ہے ہوسفیٹل میں داخل تھے ان کو جان کے لالے بڑھ گئے تھے انہوں نے زبردستی میاں صاحب کو بھیجا تھا وہ اپنے علاج کے لیے گئے تھے جب انہیں مناسب لگا وہ آئے اچھا اس ٹائم میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالت جس طریقے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف کو جو ہے نا لایا جا رہا ہے کسی نہ کسی جو ہے نا ایک معایدہ کی تحرم کوئی معایدہ نہیں ہے نواز شریف اپنی کارکردگی پہ آیا اور کارکردگی کی بے آئے گا پاکستان نے پاکستان کو ہمیشہ نواز شریف کے دور میں ترکی ہوئی ہے اس لیے عوام کے دلوں پہ راج کرنے والا نواز شریف عوام کی وجہ سے آیا اور انشاءاللہ پاکستان میں خوش حال لی لائے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس لیے مہنگائی کا ٹائم چل رہا ہے ڈالرز کا ریڈ چل رہا ہے حالانکہ ابھی یعنی کہ ریسنٹلی پیٹرول کا ریڈ بھی یعنی کہ چالیس رو پہ نیچے گیا لیکن اس سے مہنگائی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا جو یعنی کہ کھانے پینے کے چیزیں ہیں وہ ہی کہ وہ ہی ہیں انشاءاللہ بیٹا دیکھیں ایک دم تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہوں گی مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا جائے گا پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر کیا جائے گا آپ نے دیکھا جیسی نواز شریف آئے ہیں تو یہ جو ہماری کیا کہتے ہیں اس کو معیشت ہے جا ہماری پیٹرول کا جیسے پیٹرول کام کر دیا اس طرح سٹاک اکسٹینج جو ہے وہ اس کا دیکھے کیسے گئی ہے ہائی تو انشاءاللہ جیسے میاں نواز شریف صاحب ابھی تو وہ اپنے کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں جیسے وہ ان سے فارغ ہو کے پاکستان کے لیے کام انہوں نے آتے ہی شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا مہنگائی بھی کام ہوگی گریب کی روٹی بھی سستی ہوگی گریب کا جینا مرنا بھی سستا ہوگا جی بہت بہت شکریہ جینا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں ابھی ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے جو ہیں سمینہ شیخ صاحبہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام مہم آج نواز شریف صاحب یہاں پر پیش ہو رہے ہیں آج تک ان کی زمانت تھی کیا کہیں گے جی بالکل اور بڑے دھڑلے سے پیش ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آج حق سچ کی فتح اور جیت کا دین ہے اور انشاءاللہ جو آخری امید کی صورت میں میاں صاحب کا نام جو تھا پاکستان کے لیے وہ آپ ثابت کر دکھائیں گے اکیس اکیبر امید سے یقین تک پاکستان زمین تک اور میاں صاحب جو آخری امید کے پاکستانی عوام کی وہ اسی عظم کے ساتھ آئیں کہ پاکستان کو وہ ایک جو ہمارا پرانا پاکستان کھو گیا تھا واپس اسی پاکستان میں وہ لے کے آئیں گے جہاں پر خوشحالی تھی امن تھا معیشت کی جو تھی وہ بہالی تھی اور ایک عام انسان بھی تین وقت روٹی کھا کے آرام سے سوتا تھا مہم تقریباً چار سال میاں صاحب باہر گزار کر آئے ہیں حالانکہ بیج میں ان کی اپنی حکومت بھی گزری وہاں پر بھی اس دوران بھی وہ نہیں واپس آسکے اور جو ہیں نیپ کے ذریعے کافی کہا یہ جا رہا ہے کہ کیسز وغیرہ بھی ختم کروا کے آئے ہیں دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہنے کو تو جو چار ساڑھے چار سال رہا ہمارے پر مسلط رہا اس نے اس کو ریاست مدینہ بھی بنانا تھا اس نے یہاں پر نوکریاں بھی دینی تھی گھر بھی تعمیر کرنے تھے تو آپ کہنے والی بات پر نہ کریں جہاں تک آپ کی یہ بات کہ ہماری حکومتی اور تب بھی وہ نہیں آئے تو یہی بات ہم ثابت کر دینا آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کسی ریکریشن ٹور پر نہیں گئے تھے وہ اپنے علاج معالجے کے لیے گئے تھے اور جب ان کا علاج کمپریٹ ہوا تو وہ دوبارہ اداروں کی پاسداری کے لیے دوبارہ اداروں کو ٹرائل دینے کے لیے آپ اور ہم سب کے بیچ میں موجود ہیں کیا نواز شریف کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل فیر ہو کے آئے ہیں اور صرف اور صرف عوام کا جثبہ عوام کی خدمت اور پاکستان کی خوشحالی لے کے کیا لگتا ہے کہ آج کیس کا کیا فیصلہ آنے والا ہے انشاءاللہ حق سچ کی فتح اور جیت ہوگی اور میاں صاحب جیسے باقی تمام مقدمات میں سے بری زمان ہوئے ہیں یہ الیگیشن جو لگائی گئی تھی یہ بھی آج جو ہے وہ صاف ہو جائے جی بدو شکریہ موسیقی 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 نہیں بات کی جاتی سترہ پہ بات کی جاتی نہیں ہم نے سولہ پہ بھی کی ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خودانہ خاصتہ میرے مو میں خواہ کبھی تک جو ہے وڈیفارڈ ہو چکا ہوتا ہے یہ تو شباز شی کو ٹریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کو ڈیفارڈ ہونے سے مشاہ ہے اور دوسری بات رہے کہ سیاست نہیں ہوتی سیاست سے پہلے ملک ہوتا ہے اور ملک کے بعد سیاست آخری بتا دیں مران خان سے یا تحریک انصاف کو الیکشن میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی کا بیان ہے کہ اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلیت تو الیکشن کمیشن نے کرنی ہے اور دوسری بات عذابتوں نے کرنی ہے لیکن جو میری اپنی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ سارے لوگ آئیں میدار میں الیکشن ہونا چاہیے لیکن جو لوگ نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اس پاکستان کو چلانے میں ملوث ہیں ان کے لیے معافی نہیں ہے وہ پاکستان دھریک انصاف سے ہوں یا پاکستان مسئولی نواز سے ہوں لیکن سر جو استحقام پارٹی میں لوگ جا رہے ہیں وہ نو مئی کے واقعات میں ملوث تھے مرادرہ صاحب ابھی فاروق حبیب صاحب یہ الزام لگتا ہے کہ وہ جو نو مئی کے ملوث ہیں وہ دوسری جماعت میں جائیں تو پویتر ہو جاتے ہیں یہ بات ملت ہے اس کو بالکل جو ملوث ہے ان کو کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور جو ملوث نہیں ہے ان کو اگر قید کیا ہوئے رہا کر دیں اور اگر پکڑ رہے تو پکڑیں سر اگر میاں صاحب وزیراعظم بنے میاں کے لور مسلمین قیمون کے کارکنان ہیں وہ موجود ہیں وقلہ ہیں اور اتنی سیکیورٹی اب روپی اچھے دیکھ سکتے ہیں کہ دو جو ہے نا جیامرس کی گاڑیاں بھی کھڑی گیاں یہاں پر اڈیا بھی جو ہے میاں نواز شریف صاحب اب جیسے ہی اندر اندر ہنٹر ہوئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر تک کیس کی سماحات بھی یہاں سے بقاعدہ شروع ہو جائے گی تو اسی کی ساتھ ہی اپنے ملک راکشنیزی کو اجازے دیجئے گیا آگے کی اپ ڈیٹ نیکس ویڈیو جیسے کہ یہاں پر حتہ تاریڈ صاحب باہر آ چکے ہیں ہاتھ تاریڈ یہاں سے باہر آ چکے ہیں یہ ہاتھ تاریڈ اپنے جانب جا رہے ہیں جیسے ہی یہاں سے آگے شریف صاحب ابھی تک اندر ہی ہے ملک راکشنے والے ہیں موسیقی